اور دروشریف مو اور جسم کی بدبو کو بھی ختم کر دیتا ہے دروشریف پڑھنے والے کے لیے قیامت میں ایک خاص قسم کا نور ہوگا اور دروشریف پڑھنے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے دروشریف سے اسی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دروشریف جب تک کسی کتاب میں لکھا رہے تب تک اس کا ثواب ملتا رہتا ہے تو یہ بے شمار اور بھی فوائد دروشریف کے ایسے ہیں جو پڑھنے پر حاصل ہوتے ہیں گویا یوں کہنا چاہیے کہ دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے اس لیے ہمیں دروشریف کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے نزہت المجالس میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ دن اور رات میں آپس میں مناظرہ ہو گیا آپس میں ڈیپیٹ ہوئی دن اور رات میں کہ ہم میں سے کون افضل ہے دن نے اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے اندر تین فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور تیرے اندر دو اور مجھ میں جمع کے دن ایک ساعت اجابت ہے جس میں جو آدمی مانگتا ہے وہ اس کو ملتا ہے اور میرے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں تو اور تو لوگوں کے لیے سونے اور غفلت کا سبب بن جاتی ہے میرے ساتھ تیقز اور چوکنناپن ہے اور مجھ میں حرکت ہے اور حرکت میں برکت ہوتی ہے میرے اندر آفتاب نکلتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے یہ سب باتیں دن نے رات سے کہی ویا دن نے اپنی فضیلتیں بیان کی کہ میری وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو میں تجھ سے افضل ہوں رات نے کہا کہ اگر تو اپنے آفتاب پر فخر کرتا ہے تو میرے آفتاب اللہ والوں کے قلوب ہیں اور اہل تحجد اور اللہ کی حکمتوں میں غور کرنے والوں کے دل ہیں تو ان عاشقوں کے شراب تک کہاں پہنچ سکتا ہے جو خلوت کے وقت وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو معراج کی رات کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے معراج رات میں ہوئی تو اللہ جلل شانہو کے پاک ارشاد کا کیا جواب دے گا جو اس نے اپنے پاک رسول سے فرمایا تھا کہ رات کو تحجد پڑھئے جو بطور نفل کے ہے آپ کے لئے اللہ نے مجھے تجھ سے پہلے پیدا کیا میرے اندر لیلت القدر ہے جس میں مالک کی نامعلوم کیا کیا عطائیں ہوتی ہیں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ ہر رات کے آخری حصے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ قبول کروں کیا تجھے اللہ کے اس پاک ارشاد کی خبر نہیں جس میں کہا گیا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ الا قلیلہ کیا تجھے اللہ کے اس ارشاد کی خبر نہیں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان اللذی اثراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں معراج کا قصہ بھی بہت بڑی اہمیت اور بڑی خصوصیت رکھتا ہے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ الشفاء میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں معراج کی کرامت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے بہت سے فضائل کو متضمن ہیں اللہ جل شانہوں سے سرگوشی اللہ تعالیٰ کی زیارت انبیاء کرام کی امامت صدرت المنتحا تک تشریف بری وَلَقَدْ رَآ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کی سیر کی یہ معراج کا قصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہیں اور اس قصے میں جتنے درجات رفیعہ جن پر قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں روشنی ڈالی گئی ہے یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں اس قصے کو صاحب قصیدہ بردہ نے بھی مختصرا لکھا ہے اور جس کو حضرت تھانوین وَرَ اللَّهُمَرْ قَدْرُونَ معا ترجمہ کے نشر الطیب میں ذکر کیا ہے جو یہاں بھی نقل کیا جاتا ہے لیکن آج ابھی پڑھنے کا اس کا موقع نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ کہ رات نے کہا کہ سب کچھ تیرے اندر ہوتے ہوئے صرف یہی ایک میری فضیلت کافی ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا قرب اور اپنی معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے میری فضیلت تیری فضیلت سے زیادہ ہے خیر تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں بے شمار باتیں ہیں آپ کا حق ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں قصرت سے دروش شریف پڑھتے رہیں ابھی سے ہم اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آج رات سونے سے پہلے کم از کم پانسو ہو یا پانسو اور ہزار ہو تو ہزار کہ اتنا تو دروش پڑھ کر ہی سویں گے بڑا دروش بھی ہے چھوٹا دروش بھی ہے وصل اللہ علیہ نبی الامی وصل اللہ علیہ نبی الامی یہ چھوٹے سے چھوٹا دروش ہے اگر اس کو آدمی شمار کرے اور گنے کاؤنٹ کرے تو امید ہے کہ پانس سات منٹ کے اندر آدمی آرام سے یہ سو تین سو مرتبہ پڑھ سکتا ہے اور اگر ہزار کا ٹارگٹ بنا لے تو بیس پچیس منٹ اگر برابر وقت نکال کر کاؤنٹ کرے اور کچھ کام نہ کرے دوجو اور دھیان سے پڑھے تو یہ چھوٹا سا درود ایک ہزار مرتبہ بھی ہو سکتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں سے کیا ہم بیس پچیس منٹ فارغ نہیں کر سکتے اگر ہر نماز کے ساتھ ساتھ بھی اگر ہم پانچ پانچ منٹ فارغ کر لیں تب بھی یہ ہزار درود ہو سکتے ہیں اور اگر ہر نماز کے ساتھ نہ کریں تو ایک ہی وقت کے اندر پڑھ لیں تب بھی ہو سکتا ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کچھ محنت کرے حرکت کرے پھر اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں بے شمار پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور ان کو اس کی برکات نظر آ رہی ہیں اور کچھ نظر آئے نہ آئے بس عشق کے اندر ڈوب کر آدمی کو درو شریف پڑھنا چاہیے کچھ تھوڑا خیال لگا لے کچھ تھوڑا دھیان لگا لے کہ اس طریقے سے پڑھنے میں لذت بھی بڑھ جاتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہہ شریف پر کھڑا ہوں اور آپ کے سامنے درو شریف پڑھ رہا ہوں اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی دور سے مجھ پر دروت پڑھتا ہے تو فرشتے ایسے ہیں سیاحین کہ جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے دربار اللہ کے رسول کے پاس اس آدمی کا اور اس کے باپ کا نام لے کر اس کا نام کے ساتھ درود حضور کے خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اگر ہمارا تحفہ اللہ کے رسول کے دربار میں قبول ہو گیا اور اللہ کے رسول نے ہمارے لئے دعائے استغفار کر لی قرآن میں موجود ہے یہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا گناہ کر لیے اور پھر اے اللہ کے رسول آپ کے دربار میں آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں سے خود بھی اللہ سے معافی چاہی اور جب اللہ کے رسول آپ نے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی تو وہ اللہ کو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے تو اگر دروش شریف ہم اس نیت سے پڑھیں کہ ہمارے گناہ یقیناً بے شمار ہیں ان کی معافی کی ہمیں ضرورت ہے ہم دروش اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کے رسول کے دربار میں تحفے کے طور پر پیش ہو اور ابھی ہم نے سنا کہ جو آدمی دروش پڑھتا ہے اللہ کے رسول کے خدمت میں پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب اللہ کے رسول کا استغفار ہمارے لیے ہو تو پھر ہمارے گناہ کیوں معاف نہیں ہوں گے اسی وجہ سے دروش شریف افضل العبادات میں سے ایک عبادت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر جمعہ کے رات میں اور جمعہ کے دن میں ہم کسرت سے دروش پڑھنے والے ہوں اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی سیدنا محمد